بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید ویسیم عباس عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر و حفیت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج کا ہمارا موضوع جماعت نہم کے شامل نساب اُردو کی کتاب کے حصہ نصر کے سبق نمبر پانچ نصور سلیم کی گفتگو ہے عزیز طلبہ اس سبق کا ایک لیکچر ہوجکا جس میں ہم نے مصنف کا تعلق پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھی ہیں آج اس کا دوسرا لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم سبق نمبر پانچ نصور سلیم کی گفتگو اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور پیرا گراف کی تشریح دیکھیں عزیز طلبہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشین کر دوں تاکہ تشریح کرتے وقت آپ کو مشکل پیش نہ آئے عزیز طلبہ آپ نے پورے سبق کی تشریح میں یہ بات زیر بول لکھنی ہے کہ ڈپٹی صاحب کے ناموں میں مذہبی رنگ غالی ہے یعنی جب بھی آپ پیرا گراف کی تشریح کریں گے تو آپ کو یہ بات ذہن نشین لکھنی ہے کہ اس میں آپ نے تشریح مذہب کے اعتبار سے کرنی ہے تاکہ آپ کی تشریح اچھی ہو سکے دوسری بات آپ نے یہ ذہن نشین لکھنی ہے کہ دعویٰ توبہ بن نصور کا مرکزی خیال نصور ہے یعنی نصور ایک والد کا پردار ادا کرتا ہے اپنی گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا ہے اس سبق کے اندر تو اس کو آپ نے مجھے نظر لکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ نے ذہن نشین لکھنی ہے کہ بچوں کو اکثر پیرا گراف کے اندر پیرا گراف کے پیشنی میں مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نے انہی مقاصد تدریز کو مدنہ دردنا ہے بچے کہتے ہیں کہ سر یہ سبق کہانی کی طرح تھا کہانی سمجھ آگئی مشکل الفاظ بھی یاد ہو گئے اب اس کی تشریح کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے تشریح ہم سے ہو نہیں رہی ایک کہانی کی کیا تشریح کی جا سکتا ہے تو عزیز طرح بار مقاصد تدریز کے اندر میں باتیں بتاؤں گا آپ انہی باتوں کو دیکھئے گا کہ جو بات جس حصے سے لنک کرتی ہوگی جس حصے سے تعلق رکھتی ہوگی آپ نے اس بات کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو شروع کرتے ہیں سبق کی مقاصد تدریز کو مقاصد تدریز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے تو عزیز صلی اللہ بار آپ دیکھیں گے کہ سبق کی ابتدار کے اندر دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے پہلا ہے کہ دنیاوی اور اخری زندگی کے ماں بین درمیان یعنی دنیا کی زندگی یہ انتہائی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی یہ طویل ہے عبدی زندگی ہمیشہ کے لئے رہنے والی ہے دنیا میں انسان تھوڑی دیر کے لئے آیا رہا ہے مختصد وقت کے لئے آیا رہا ہے اور جو اخری زندگی ہوگی ہے وہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا عزیز طلبہ ایک بڑا مشہور معقولہ ہے عربی کا الدنیا مذرع دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرتا ہے کیامت والد اسی کو کاٹے گا جو کچھ انسان محلت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اچھے عمال کرتا ہے برے عمال کرتا ہے تو ان اچھے اور برے عمال کا صدار انسان کو مدنے کے بعد سو انسان کو دنیا کے اندر اخری زندگی کی تیاری کرنی چاہیے اور انسان اپنے آپ کو تو بہتر بناتا ہے لیکن اپنے گھر واروں کو بہتر نہیں بناتا آپ دیکھیں گے کہ جب نسو اس کو بیماری لاہب ہوتی ہے اور بیماری آنے کی وجہ سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی آخری نمہات بار ہے اور وہ اپنی اصنا کی کوشش کرتا ہے اور انسان کی یاد رکھیں بیٹا اپنی اصلاح ہی ضروری نہیں ہوتی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے اپنے اپنے بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے اپنی بیوی کی اصلاح بھی ضروری ہے ایونکہ جو کوئی بھی انسان کے سامنے غلطی کرتا ہو انسان کو چاہیے تو اس کی اصلاح کریں کیونکہ پرانہ بیت کی آیت ہے سبح تحریم کی اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے احل و احیات کو جہنم کی آگ سے بچاو سو خود بھی بچنا ضروری ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ضروری ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری نصور کیسی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اپنی فکر لاحق کیا گئے تھے یقوب علیہ السلام بھی اپنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بعد کسی اور کی عبادت نہیں ہے قرآن عبیت کے اندر اس کا ذکر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب والدین اپنے بچوں کی اصلاح کر دیتے ہیں اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ان کے تعلقات کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں تو ہم جماعت طلبہ کے ساتھ بچوں کے تعلقات بڑھتے ہیں اسی طریقے سے جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس طوال ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں سو انسان کی گھر کی اگر اچھی تربیت ہو تو پھر باہر کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اچھی اور بری صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کا کردار صلیب جو نصول کا بیٹا ہے ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس کے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اس کے دوست اچھی ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں شریف و نص ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کی عداد اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے اور مثالی طالب علم کے اندر یہ جیس گھونا نہیں چاہیے کہ مثالی طالب علم اس کے تعلقات اچھے طلبات کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں عزیز طرح بار انسانی طبیعت کے اندر یہ بات راسک کر دی گئی ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوستوں کو پسند کرتا ہے جیسے آپ اگر اس چیز کو دیکھنا ہوگا تو آپ کسی بھی انسان کی وفات ہو تو آپ اس کے جنازے میں شکت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھے لوگوں کے جنازوں پر اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں اور برے لوگوں کے جنازوں پر برے لوگ ہوا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی فطرت کو مدنے در لگتے ہوئے جو سلیم ہے اس کے تعلقات بھی اچھے طرح بار کے ساتھ ہوتی ہیں تب ہی جا کر وہ ایک اچھا طالبہ عرب منترہ اور والدین کی عزت کرتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ عداد معاشرت کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اب بے حیثیت انسان انسان کو معاشرتی ہے حیوان کہا گیا ہے اس وجہ سے انسان کے تعلقات کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی اپنے والدین کے ساتھ اولاد اپنے والدین کی ساتھ تعلقات مضبوط کرتی ہے یا والدین ہو تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں پھر دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں مسائل کے ساتھ ہوتے ہیں سو انسان کے تعلقات بے حیثیت انسان بہت زیادہ لوگوں سے ہوتے ہیں انسان کو وہ تعلقات کیسے نبانے ہیں کیسے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے اس سبق کے اندر ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے سو یہ مقاصل تدریز تھے جن کو ہم بدنظر رکھتے ہوئے سبق کو پڑھیں گے اور پیراگرام کی تشریح کر دیں گے ہم اس میں کردار کردار کے حالے سے بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کردار ڈپٹی نظیر احمد صاحب نے اس سبقہ مسلمہ بیش کی ہے اس سبقہ مسلمہ کسے کہتے ہیں یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو کردار جو کردار کے اندر خصوصیت پائی رکھتی ہے ڈپٹی نظیر احمد صاحب نے اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے کردار کا نام بھی تجویز کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا کردار جو برگزی کردار کی ہے وہ ہے نصوب نصوب باپ کی حیثیت سے ہوتا باپ تو کام ہوتا ہے یہ گھر کی گاڑی چلاتا ہے بچوں کی نصیت کرنا اور اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا دیکھ بار کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نصوب باپ ہے اور اس کا مطلب ہے نصیت کرنے والا اسی طریقے سے سلیم یہ بیٹا ہے سلیم کا مطلب ہوتا ہے باپ تسلیم کرنے والا یعنی باپ نصیت کرتے ہیں بیٹا اس باپ کو تسلیم کرتا ہے اس وجہ سے ڈپٹی ساہر نے اس کا نام سلیم دکھا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک والدہ سمجھدار عورت ہوتی ہے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے تو والدہ سلیم کی والدہ اور نصوب کی بیوی یہ ایک سمجھدار ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے شوہر کا نصوب کا ساہر دیتی ہے کہ کیسے بچوں کی نصیت کرنے ہیں اس میں اہم کردار ہوتا ہے چوتھا اس میں کردار بیدارہ تاہر بیدارہ نوکر کی احسیت رکھتی ہے اور نوکرانی یہ جو بیدارہ ہے بیدارہ لفظ پر نفکر ہوتا ہے جگانے والے تو یہ سمجھدار کو آ کر سلیم سوئے ہوتے ہیں جگاتی ہے اس وجہ سے ڈپٹی صاحب نے ان کا نام بیدارہ رکھا ہے تو یہ اسمہ مسلمہ کردار ہیں جو ڈپٹی صاحب نے سبق میں ذکر دیئے ہیں تو آپ پیراگراف کے تشریح کے طرح بڑھتے ہیں عزیز صلی اللہ یہ کہانی کی صورت ہے پوشش کرو گا کہ ایک کہانی کی صورت میں یہ آپ کو بتانوں لیکن ایک پیراگراف کے بعد کیونکہ تشریح کرنے ہوتی ہے تو ہر پیراگراف کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو ایڈ کروں جو آپ تشریح کر کے ہوئے مدد اندر رکھیں جو تشریح کو تشریح کے اندر لکھیں گے تو چلتے ہیں تشریح کی طرف اس میں ایک بات تھا ویر نشیر کرنی گئے گا کہ کتاب کے صفحات کا ذکر نہیں کیا گئے کیونکہ مبرش اور مختلف ہوتے ہیں اور صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں نے صبر کے صفحات کا ذکر کیا ہے یہ صفحہ نمبر ایک نصور سلیم کی گفتگو کے حوالے سے ہے اور صفحہ نمبر دو یہ بھی نصور سلیم کی گفتگو کے حوالے سے یعنی پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ ان چار صفحات ہیں ان میں سے پہلے بہت سفحات کا خلاصہ اور تشریح دیکھنے ہیں اور دوسری بات آپ نے ذہن مشن لگنی ہے کہ یہ میں نے جو پاہم دن میں دیکھنی ہے آپ انہی کو ایک کٹھا کریں کہ تو آپ کا خلاصہ مر جائے تو خلاصہ کو رٹا نہیں دلانا آپ نے انہی کو مدنظر دکھنا ہے اچھے طرقے سے سمجھنا ہے تو آپ کا خلاصہ پیاد ہو جائے سب سے پہلے دیکھئے دلی میں حیزے کی بابات ہے یہ تعلق کے طور پر ہے عزیز طرف پر ایک اور بات آپ کو بتا دو کہ آپ سب کے شروع میں دیکھیں یہ یہ علامتیں سمان کی گئی ہیں اس علامت کو کہتے ہیں کوسین کیا گیا کوسین اسے کہتے ہیں اس کے درمیان پر تعلق لکھا گیا ہے کوسین جبنہ مہتنیزہ استعمال کرنے کے لئے استعمال ہو گئی ہے یعنی آپ خلاصہ کرتے وقت اگر اس تعلق کو نامی لکھیں تو اصل سب کے اندر کوئی فرق نہیں آنے گا اس کو یہ بات سمجھ دیتی ہے لیکن میں نے سمجھانے کے لئے یہ لکھ لیا ہے دلی میں حیزہ کی بابا پھیلتی ہے حیزہ یہ ایک بیماری یا متعددی بیماری ہے اس کا ذکر میں نے آپ کو الفاظ معنی میں بتا دیا تھا نسو بھی باقی لوگوں کی طرح اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں اور جب نسو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ شاید ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر انہیں دوا دیتے ہیں اور دوا کے اندر نشا ہوتا ہے آپ جیسے ہی دوا کھاتے ہیں آپ کو نید آتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں سو سنے کے دوران آپ کو ایک خواب آتا ہے خواب کے اندر دل دہلا دینے والے منازل دیکھتے ہیں سو ان منازل کی وجہ سے جب اٹھتے ہیں تو انہیں خواب اگر دوا کھاتے ہیں اور دوا کھانے کے بعد خواب نے دل دہلا دینے والے منازل دیکھتے ہیں اور مناظر کو دیکھنے کے بعد ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں سو گزشتہ زندگی کی تلافی کا احد کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے گناہ کیے غلطیے کی کہ ان کے گھر والوں سے سجد ہوئی تو ان کو بہتر بنایا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ فحمیدہ جو نصور کی بیوی ہیں انہیں اپنا مددگار بناتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں تو عزیز طرح بات اس میں تشویحی حوالے سے جو آپ نے ایک بات کے ذہن نشین لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ خواب اور دعا کھانا اور اس کے بعد آقبر کی فکر لاحق ہوتا ہے یہ محسوس ہونا کہ جندگی انسان کی انتہائی محسوس ہے عزیز طرح بات یہ بات ذہن نشین لکھیں کہ ایک انسان جب کسی بھی تقریف یا بیماری کے اندر مقتلا ہوتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تقریف یا اس کی طرف سے ذہمت ہوتی ہے اس کی طرف سے سزا ہوتی ہے تو یاد رکھیں ایک بیسیت اصول ہے کہ جب انسان کو کوئی بیماری ملاحق ہو کوئی بیماری ملک جائے یہ انسان کو کوئی تقریف پہنچے تو اگر انسان اس تقریف کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اس کی طرف سے رحمت ہے اور اگر انسان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے مسید گناہوں میں مرتلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ دور ہو جاتا ہے مولانا زفر علی خان نے اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے ہم دیکھتے ہیں ان کے شرک کے ادھر یا حوالے کے طور پر نکھیں گے میری افتاد علیوی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے دیا دامن ہے تھامس افتاد علیوی میرا تکریف میں مرتلا ہونا میرا مسیدوں میں گھیرے جانا اور میرا بیماریوں کے اندر مرتلا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں تو پہلے گناہوں میں مرتلا تھا جو ہی اسے نظر رحمت فرمائی ہے تو میں نے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آگیا ہوئی تو عزیز طلبہ اس طرح آپ کے تشمیم آپ نے ان باتوں کو مد نظر دنایا ہے جب ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کی اصلاح کی پوشش کرتی ہیں اور اپنی بیوی کو ساتھ ملاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بدارہ کے ذریعے صحیح کو پیران بیچتی ہیں یعنی میہ بیوی میں کولو قرار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح دیں گے تو جیسے ہی سن ہوتی ہے تو بدارہ لوٹا لینے کے لئے چھت پر جاتی ہیں بالہ خانے پر جاتی ہیں تو سلیم میہ کتاب پڑھ رہے ہوتی ہیں تو وہ کتاب پڑھنے کے دوران جب بدارہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلیم میہ کو بدار کر کر میری طرف بجوائیں بدارہ کے ذریعے سلیم کو بے گھاؤن سلیم کو ملیا بالہ خانے پر بلاتے ہیں جب بیدارہ آتی ہے سلیمیہ سوئے ہوتی ہیں اب ہوتا کہہ کہ سلیمیہ کی عمر دس سال ہے اور چھوٹا بچہ جب بھی اٹھتا ہے اور والد کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت میں گبراہت ہوتا ہے جیسے ہوں اٹھتے ہیں دس سال عمر ہے تو وہ گبرا جاتے ہیں دیکھیں بچے کا گبرانہ اپنے والد سے ملنے کی وجہ سے یہ ڈر نہیں ہے بلکہ یہ عدب ہے عدب کی وجہ سے وہ گبراتے ہیں وہی پڑا ایک مشہور معقولہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہی تھوڑا سا زیادہ عدب بھی سیکھنا چاہیے سو سلیمیہ یہ ڈرتے ہیں عدب کے وجہ سے اور جانے سے گبراتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ گبراتا ہوتا ہے ماں سے وجہ بریاد کرنے پر لا علمی کا اظہار یعنی اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں سلیمیہ کہ ابا جانے کیوں بڑھایا ہے تو والدہ کیا کیا ہے کہ مجھے مانو نہیں ہے کہ ابا جانے کیوں بڑھایا ہے اور ساتھ کی ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب والدہ لا علمی کا سمار کرتی ہیں تو مشورہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ان کے پاس جانا اور جا کر محکول طریقے سے جواب ہے میہ کتاب پڑھنے میں بیراد کرام دیتی ہیں تو حضیٰ طرح بار یہ تھا صفحہ نمبر سبق کا اے اب کرتے ہیں صفحہ نمبر دو کی طرف تو گوروے لڑکی سونے کی وجہ سے ماں کا ساتھ نہ جانا جب سلیمیہ جانے کو کہتی ہیں تو ماں کہتی ہے کہ میری گورو میں لڑکی سوتی ہے اس لیے میں نہیں جا سکتی اور آگے سے مشورہ دیتی ہے کہ معکول جواب دینا یعنی معکول جواب دینے کا مشورہ دیتی ہے تو انہیں کہتی ہیں کہ جا کر آپ مناسب طریقے سے اچھے طریقے سے جا کر اپنے والد کو جواب دیں اب سلیمیہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اچھی تربیت کے حامی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ سلیمیہ سلیم کا میاں کو سلام کرنا اور اولاد کھڑا ہو جانا سلیمیہ جب جاتے ہیں اپنے والد کے پاس نسو میاں کے پاس اور جا کر عدد کے ساتھ عدد کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرتے ہیں اچھے بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے والدان سے ملتے ہیں تو اپنے والدان کو سلام عرض کرتے ہیں تو سلیمیہ بھی سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد عدد سے کھڑے ہو جاتے ہیں مدرسے جانے میں گھنٹا باقی نصو سوال پوچھتے ہیں کہ ابھی مدرسے کیوں نہیں گئے تو سلیم نیا کہتے ہیں کہ ابھی گھنٹے بار کی دیر باقی ہے اس لیے میں مدرسے نہیں گیا آگے سلیم نیا اور نصو میاں کا آپس میں باپ بیٹے کا مقارمہ شروع کر رہا ہے باچت کرتے ہیں کھیر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلیم کبھی بھائی کے ساتھ مدرسے جارا اور کبھی الگ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیونے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چند ہی روز بعد امتحانات آنے والے ہیں اور بھائی جان امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ امتحان کی تیاری کے لیے اگر کے گھر میں جاتے ہیں اور جب مدرسے جاتا ہوں تو بھائی جان وہاں پر پہلے موجود ہوتے ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جائیں تو سلیم میہاں باپ کا وجہ دریار کرنا چھوٹے بھائی کا امتحان کی تیاری کے لیے ہم جماعت کے ساتھ جانا باپ کے گھر میں پڑھنے کی تلقیل باپ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھتے آپ اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں پڑھا کریں تو ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کے پاس گنجپا اور شترنج ہونے کی شکایت وہ کہتے ہیں کہ بھائی کے پاس گنجپا اور شترنج ہیں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جب گنشفہ اور شتران جاتی ہے تو پڑھنے کو دیر نہیں کرتا ہماری طبیعت ان کھیلوں کی طرف لہراتی ہے تو یک سوئی اور ایک توجہ ہوتی ہے وہ پڑھائی کے طرف نہیں ہوتا باپ کا کھیلنے سے مطلب دریافت کرنا دیکھیں یہ طریقہ ہے اسلاح کرنے کا وہ کھیلنے سے مطلب دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو گنشفہ کھیلنا شترانج کھیلنا آتی ہوگی وہ کھیلنے سے مطلب دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم شترانج کھیلنی جانتے ہو اور تمہاری طبیعت بھی اس پر کافی لہراتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے کھیلتا تھا لیکن اب میں نے کھیلنا چھوڑ دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی کھیل اب اچھا نہیں لہتا تو عزیز طلبہ یہ تھے سفر نمبر ایک اور سفر نمبر دو کے اہم نقاط جو آج ہمیں سیکھے عزیز طلبہ مرکزی بات اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد کی تربیت یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ والدین اولاد کو جو سب سے اچھی چیز دیتے ہیں وہ اچھی تربیت کرنے سے مبارکہ میں آتا ہے سو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں اور اولاد کو چاہیے کہ والدین بچوں کو اگر اچھا کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اچھا ہو جائیں تو عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ جکا ہوگا تو اگرے لیکچر کے اندر ہم سبق کا باقی عیسیٰ دیکھیں گے خدا حافظ موسیقی